نمازوں کی خوب پابندی کرو یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ایک موقع تھا چوبیس تاریخ یا چودہ تاریخ پتانی مارچ کا ہی مہینہ تھا جب ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کیلئے روک دیا گیا نہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پہلا جمعہ ہے لوگ پریشان ہیں فونوں کی برسات مجھے ہو رہی ہے شیخ جمعہ کیسا پڑھنا ہے زندگی میں کبھی جماعت گھر میں پڑھے نہیں ہیں یہی مارچ کا مہینہ تھا یہی مارچ کا مہینہ تھا جس میں یہ نوبت ہمارے ساتھ آئی تھی اور سبحان اللہ لوگوں کا جذبہ ایمان دیکھئے لوگوں کا اتنا جذبہ تھا ایمان کا لاتھیاں کھا رہے مگر جماعت مسجد ہی میں جا کے پڑھنے کی کوشش کر رہے لاتھیاں کھا رہے مگر وہی جا رہے اللہ عز و جل نے ہمیں پھر موقع دیا ہے پھر رمضان آ رہا ہے الحمدللہ اللہ ہمیں جماعت سے بیٹھ کر پیر سے پیر لگا کر کندے سے کندہ لگا کر یہ نعمت ہے اللہ کی یہ نعمت ہے اللہ کی ترز گئی نگاہیں ترز گئی نگاہیں اس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے عرصیدک ہمیں یہ بتایا جاتا دسٹنس ہم وہ لوگ جو پیر سے پیر لگا کر پڑھنے کو شان سمجھتے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں آنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کون فقیر کون امیر کون امام کون خطیب سب مل کے کھڑے ہو کر ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز یہ نعمت ہم سے نہیں گئی تھی اللہ نے دوبارہ یہ نعمت ہمیں دی ہے اس لئے نماز کی پابندی کرو نوجوانوں نماز کی پابندی کرو کیوں اللہ کی مدد نماز سے جڑی ہوئی ہے اللہ اکبر زندگی میں اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نماز پڑھ کے دیکھو اللہ فوراً تمہارا مسئلہ حل کرے گا آپ صحیح بخاری کی وہ حدیث زندگی میں ہمیشہ ذہن میں رکھو بخاری میں ہے صحیح بخاری میں ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا آدمی کچھ نہیں کر سکتے سامنے بادشاہ وقت ہے بیوی کو چھین لیا ہے غلیظ نیت سے گندی نیت سے بیوی پہ ہاتھ ڈالنے کے لئے جا رہا ہے سبحان اللہ ابراہیم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں بخاری میں ہے یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ لگانے جاتا ہے ہاتھ گر جاتا ہے شل ہو جاتا ہے شل ہوتا سمجھتے ہیں لکھوا مار دیتا ہے سبحان اللہ دونوں ہاتھ گر جا رہے ہیں آ کر ابراہیم اسے کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے دعا کرو پھر ہاتھ صحیح ہوتے ہیں پھر دوبارہ جاتا ہے ابراہیم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں ہاتھ دوبارہ گر رہے ہیں تیسری مرتبہ جاتا ہے ابراہیم پھر نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں ہاتھ دوبارہ پھر گ tiro نہیں اب ہاتھ نہیں لگاؤ تمہاری زندگی میں اللہ کا تعاون چاہتے ہو اللہ کی مدد چاہتے ہو نماز پڑھو اللہ کے لئے